میں آپ کو بتاؤ نجات کے لیے یہ سیاستہ کی حدیث ہے ابن ماجہ میں موجود ہے یہ نجات کے لیے اتنا بڑا سرمایہ ہے اور آسان نسخہ ہے کہ اخروی طور پر کامیابی یعنی گناہ اور غلطیوں کے باوجود اللہ دارگزر کر دے کامیابی ہو جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کر اللہ قیامت کے دن تیری پردہ پوشی کر دے گا پتہ اس کا معنی کیا ہے عیب کھولے بغیر ہی رب قیامت میں معافی عطا کر دے اس سے بڑا سہارہ ہے صرف اتنا کرو پردے پردے ہی رہنے دو بڑا شوق ہے لوگوں کو ٹو میں پڑنے کا جسوسی کرنے کا خبر لینے کا اچھا جو خبر لینی چاہیے وہ نہیں لیتے محلے میں کس کی عرکتیں غلط ہیں وہ سب کو پتا ہے لیکن بھوکا کون کون ہے بل کس کس کا آیا ہے اور پریشانہ یہ نہیں پتا کس کے بچے کی اسکول کی فیز نہیں گئی یہ نہیں پتا باقی غلط کون کون ہے محلے سارا پتہ رکھتے ہیں پردہ پوشی اللہ کا بندہ پردہ پوش ہوتا ہے فقیری نامی پردہ پوشی کا ہے تیرے پاس لاکھوں کے راز ہوں لیکن تُو نے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں فقیر اپنے کفن میں بڑے راز چھپا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ راز کھولا فقر کا بہت بڑا درجہ یہ ہے کہ تیرا تھیل پردہ پوشی والا ہو اگر تُو پردے کھولے پردہ دھری کرے تو نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے پردے کھولے گا وہ اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ اس کے پردے کھول کے اسے زلیل کر دے گا کیا معنی ہے ساو ستری دو ٹوک بات ہے جس کا زلیل ہونے کا دل ہو کہ میرے پردے کھول جائے وہ دوسروں کے کھول دیں خود بخود تیرے کھول جائیں گے لیکن دوسروں کے بچوں کی باتیں چسکے لے لے کے کرنا اور پھر کہنا میرے بچے بدنام نہ ہوں دوسروں کے گھر کی باتیں موں کھول کھول کے کرنا اور پھر خیال کرنا کہ تیرے بچوں کی کوئی بات نہیں کرے گا اوہ بھائی اگر چاہتا ہے تیرے پڑھ دے قائم رہے تو پھر تُو بھی پڑھ دے قائم رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے مسلم شریف میں ہے اکثر میں کہتا ہوں بعض باتوں پر وجد ہو جاتا ہے یہ وجد والی بات ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حیاء والا ہے پردہ پوشی والا ہے اللہ حیاء اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے اللہ حیاء والا ہے پردے ڈالنے والا ہے حیاء اور پردہ پوشی کو اللہ جو رب کا پسندیدہ بننا چاہے ایک تو حیاء کرے اور دوسرا پردے ڈالے اس کا بھی عیب چھپائے اس کا بھی عیب چھپائے اس کے بھی عیب چھپا اگر تو تیرے پاس دولت اور طاقت ہے تو پھر سارے عیب چھپے ہوئے اور اگر بندہ مارا ہے غریب ہے تو پھر کھول کھول کے مو باتیں ہو رہی ہیں میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے اپنی طبیعت کو پڑھ اللہ کا بندہ کنزل مال میں موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے تھے یہ درہ دیکھئے یہ حضور کی تربیت یافتہ جماعت کیسی تھی سیدنا فاروق عاظم بیٹھے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے ایک آدمی کی اچانک ہوا خارج ہو گئی اور اس کی آواز آئی اور بدبو پھیل گئی اب یہ چیزیں بادوقات انسانی طبیعت کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہمارے ہاں لوگ مزاک اڑاتے ہیں فبتیاں کرتے ہیں تانہ زنی کرتے ہیں ہوا خارج ہوئی آواز بھی آئی اور بدبو بھی پھیلی حضرت جریر ابن عبداللہ فٹا فٹ اٹھ کے کھڑے ہوئے حضرت عمر سے عرض کرنے لگے حضور ہم سارے جا کے وضو نہ کر رہے ہیں ایک آدمی کی آبا خارج ہوئی ہے وضو ایک کا ٹوٹا ہے حضرت جریر ابن عبداللہ فٹا فٹ اٹھ گئے کہ کہیں کسی ایک کی طرف لوگوں کا اشارہ نہ ہو جائے وہ بندہ شرمندہ ہوگا پردہ کھلے گا یہ تربیت ہے رسول اللہ کے صحابہ کی اٹھ کے کھڑے ہو کے عرض کی حضور امیر المومنین چونکہ آپ اس وقت ہمارے اجازت دیں سارے حضرت عمر تھے نامانے لگے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی سردار تھا قبیلے کا جریر تو آج بھی سردار ہی ہے تیری باتیں سرداروں والی ہیں تیری باتیں ذرا بڑی بڑی دل ذرا بڑا ہے تُو نے جو بات کی ہے وہ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں پڑتا پوشی بڑے لوگ کرتے ہیں کسی کو شرمندگی سے بڑے لوگ بچاتے ہیں کسی شخص کا گردن نہ جھکے یہ بڑے لوگوں کا کام ہے بڑے لوگوں کا وہ گردنیں جھکا کے راضی نہیں ہوتے وہ کسی کو عزت دے کے راضی ہوتے